دوستو آج کی اس کلاس میں ہم بات کریں گے سامبیت کے بارے میں سامبیت کا بیدوں میں اپنا الگ مہتو اور اپنی الگ بسیشتہ ہیں ان سب ہی بسیشتہ کو بارے میں آج کی اس کلاس میں ہم بات کریں گے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے بارے میں سب سے پہلے ہم ٹاپک کی طرف چلنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سامبیت کی کچھ بیشک جانکاریوں کے بارے میں کہ سامبیت کا جو رچنا کال ہے وہ رچنا کال کیا ہے سب سے پہلے ہمیں آپ کو بتا دوں کہ سامبیت کا جو رچنا کال ہے وہ ایک ہزار عیسیٰ پورو سے پانسو عیسیٰ پورو کے مدد ہے جس کو ہم اتر ویدک کال کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کال کو ہم کیا کہتے ہیں اتر ویدک کال بھی کہتے ہیں اب بات کریں اس کے رچنا چھتر کی کہ اس کا رچنا چھتر کیا ہے سامبیت کا تو رچنا چھتر بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو رچنا چھتر بتایا گیا ہے وہ کرو اور پانچال پردیس بتایا گیا ہے پانچال پردیس بتایا گیا ہے سامبیت کی جو پرثم درشتہ تھے پرثم درشتہ وہ تھے آچارے جیمینی آچارے جیمینی جو کون تھے بیدویاس کی سسے تھے بیدویاس کے سسے سسے اور اس کی بستارک تھے سامبیت کے بستارک کی بات کریں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سامبیت کے بستارک کون تھے سامبیت کے بستارک تھے آچارے سکرما آچارے سکرما تو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بیسک جانکاریوں کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ سامبیت کے بارے میں تو پیچھے بات کریں گے سامبیت میں کیا ہے پہلے تو ہم سامبیت کے بارے میں ہی جان لیتے کہ سامبیت کے رچنا کال کیا ہے رچنا چھیتر کیا ہے اور اس کی درشتہ کون ہے دیکھیں رچنا کال تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا جو فکس ٹیم ٹیبل تو کسی کو پتا نہیں ہے لیکن یہ مانا گیا ہے کہ سامبیت کی رچنا ہے ایک ہزار عیسیٰ پورو سے پانسو عیسیٰ پورو کے مدد ہوئی تھی اس کالکوم اتربیدک کال کے نام سے جانتے ہیں اب بات کرنا رچنا چھتر کی اسطحان کون سا تھا وہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کرو اور پانچال پردیس پڑتا ہے اس اسطحان پر لگ بگ اس کی کیا کی گئی تھی رچنا کی گئی تھی سامبیت کی پھر تھم درشٹا کا مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کا سب سے پہلے جس نے برڈن کیا ہو اس کو مدرشٹا بولتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو برڈن کیا تھا وہ آچارے جہمینی نے کیا تھا سب سے پہلے جو جانکاری دیتی وہ آچارے جہمینی نے دیتی جو کون تھے وید ویاس کی صحصے ہیں بات کرنا سامبیت کی جو وستارک تھے بعد میں یعنی جب آچارے جہمینی نے اس کا برڈن کیا سب سے پہلے یہ پرثم درشٹا تھے بعد میں ان کے بعد میں کالانتر میں اس کا جو وستار کیا تھا سامبید کا وہ آچارے سکرما نے کیا تھا اس کارن آچارے سکرما کو سامبید کے وستارک مانا جاتا ہے اور سامبید کی جو پرثم درشتہ ہیں یا پرثم ورڈنکار ہیں جنہوں نے اس کا ورڈن کیا تھا وہ آچارے جہمنی ہیں یہ تھی بیسک جانکاری اب بات کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں کہ سامبید میں ملتا کیا ہے سامبید کس کا وید ہے یعنی اس میں کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں جانکاری ملتی ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دوں کہ جو سامبید سبد ہے اس میں سب سے جو امپورٹن جانکاری ملتی ہے وہ سنگیت کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اور یہ اسی پر آدھارت وید ہے اب دیکھئے کیسے کیسے اس کی جو پوائنٹ ہیں وہ کیا کیا ہیں میں ان سب ہی پوائنٹوں کو آپ کو ایک ایک کلیر کرواتا ہوں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سام کا ارث کیا ہوتا ہے دیکھئے سام کا جو ارث ہوتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سامبید جو سبد ہے اس کا جو سامبید نام رکھا گیا ہے وہ سام سے رکھا گیا ہے یعنی جو یہ سام سبد ہے اس کا ارث ہوتا ہے گان کیا ہوتا ہے گان سام کا ارث کیا ہوتا ہے گان اب گان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہے وید جو گا کر گایا جائے سامبید کا مطلب سام کا مطلب گان اور وید یعنی ایسا وید جس کو گا کر گایا جائے یعنی جس کو گا کر پڑا جائے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیبتاؤں کی استططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط لے چند الانکار آدھی کا سمابیس ہوتا تھا یہ تو ہو گیا ہمارے سامبید کے بارے میں بھی شک جانگاری اب دیکھو سامبید سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سامبید سے کیا ہوا تھا کہ سامبید سے جو ہمارے سنگیت کے سور ہیں سنگیت کے سور آپ کو پتا ہوگا سنگیت کے سور کون سے ہیں تو میں آپ کوบتا دوں سنگیت کے سور ہوتے ہیں سا، رے، گا، ماں، پا، دھا اور نی ٹھیک ہے یہ 7 سور ہوتے ہیں ہمارے 1,2,3,4,5,6,7 ان 7 سوروں کا ڈھو crochب ہوا تھا کیا ہوا تھا کس سے سامبید سے یعنی ان 7 سنگید کی جو 7 سور ہیں ان 7 سوروں کا جنم یعنی اض 악ب ہوا تھا سامبید سے ہوا تھا اسی کاراڑ سامبید کو اسی کارن ہے کیونکہ سنگید کی سوروں کا اس نے جنم ہوا یا سنگید کے سات سوروں کے بارے میں سب سے پہلے جانکاری ملتی ہے اس کڑ اس بید کو بھارتیہ سنگیت ساستر کا پراشینتم گرنت کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے بھارتیہ سنگیت کا جنک بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو بشیشتہ ہیں انکی امپورٹنٹ بشیشتہ ہیں ان کو آپ کو بشیش روح سے دھیان رکھنا ہے کہ کس بید کو بھارتیہ سنگیت ساستر کا پراشینتم گرنت کہا جاتا ہے سامبید کو کس بید کو بھارتیہ سنگیت کا جنک مانا جاتا ہے تو سامبید کو مانا جاتا ہے یہ پوئنٹ آپ کو یہاں سے کور کرنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوئنٹ سے ان کو نوٹ کر لیں اچھے سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اب بات کرتے ہیں کہ جو یہ ہمارا سامبید ہوتا ہے اس سامبید کی جو منتر ہوتے ہیں ان منتروں کو گان کرنے والا پندیت کیا کہلاتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سامبید ہوتا ہے سامبید کے منتروں کو منتروں کو ساسور یعنی سور کے ساتھ ساسور گانے والا بھرامر ادھگاتری کہہ رہا تھا یہ بہت امپورٹنٹ پوئنٹ ہے ایک جام میں کافی گار پوچھا بھی گیا ہے کہ سامبید کی رچاؤں کو پڑھنے والا یا سامبید کے منتروں کو پڑھنے والا یا سامبید کی منتروں کا گائن کرنے والا بھرامر کیا کہہ لاتا تھا ادھگاتری کہہ لاتا تھا ادھگاتری یا ادھگاتا بھی کئی جگہ اس کو کیا لگ دیتے ہیں ادھگاتا بھی لگ دیتے ہیں ادھگاتا تو کنفیج نہیں ہونا ادھگاتری ہو یا ادھگاتا ہو تو یہ پوئنٹ آپ کو یہاں سے یاد رکھنے ہیں اب میں نے آپ کو یہاں پہ امپورٹنٹ پوئنٹ سے آپ کی جو ایکجام کے لیے امپورٹنٹ موسٹلی پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں یہ تینوں پوائنٹ آپ کی موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو ایک جام میں پوچھے جا چکے ہیں اور پوچھے بھی جاتے ہیں بھارتی سنگیت ساسطر کا پرانچیدنم گرت کونسا ہے بھارتی سنگیت کا جنک کس بیت کو کہتے ہیں یا پھر سامبیت کی منتروں کو ساسور گانے والا یا پڑھنے والا بھرامر کیا کہہ لاتا ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ادھگاتری یا ادھگاتا اب بات کرتے ہیں ہم اس کے نیکسٹ اگلے پوائنٹ پر کہ اس کی جو منتر ہیں ان کی منتروں کی سنگیہ کتنی ہے کیونکہ سٹوڈینٹ میں بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ منتروں کی سنگیہ میں کیا ہوتے ہیں کنفیج ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیدہ تر ابھی تک ایکجام میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں بنا ہے جس میں یجورویت سامبیت اتھرویت کی منتروں کی سنگیہ پوچھی گئی ہو ہاں رگویت کی کبھی کبھار پوچھ لیتا ہے لیکن منتروں کی سنگیہ کبھی ایکجامل پوچھتا نہیں ہے why chance کبھی پوچھتا ہے تو رگویت کی منتروں کی سنگیہ پوچھ لیتا ہے کیونکہ منتروں کی سنگیہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں آپ کو جتنی بھی آپ بکیں پڑھیں گے ہر بک میں الگ الگ طریقے سے بتایا ملے گا الگ الگ سنگیہ بتائی گئی ہے منتروں کے بارے میں کہیں پہ بھی اس کی پرمارک منتروں کے بارے میں جانکاری نہیں ملتی ہے پھر بھی میں آپ کو یہاں پہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں جتنے بھی میرے انسار پرمارک پوستگیں ہیں ان میں جو بتایا گئے ہیں منتروں کی سنکھیا ان کے انسار جو ہمارا سامبید ہے سامبید میں منتروں کی سنکھیا 1875 مانی گئی ہے کتنی مانی گئی ہے 1875 مانی گئی ہے اب ان میں بھی ڈیوائیڈیشن ہے ان کو بھی سمجھنا ہے آپ کو کیسے ڈیوائیڈیشن ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل منتر کل منتر تو اس میں کل منتر مانے گئے ہیں 1875 سامبید میں کئی جگہ 1549 لکھا ملے گا آپ کو کہ 1549 اس کے منتروں کی سنکھیا ہے لگ بگ 1549 اب جو 1875 اس کے منتر مانے گئے ہیں اب اس میں ڈیوائیڈیشن دیکھئے کیسے ہے کہ جو یہ بید ہے سامبید میں اس میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو اس کی کل پچیتر منتر ہیں پچیتر منتروں کو پچیتر مول منتر ہیں سامبید کے خود کے جو منتر ہیں ان کی سنکھیا کتنی ہے پچیتر ہے پندرسو جو چار منتر میں لکھا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے سامبید کے مول منتروں کی سنکھیا کتنی ہے تو آپ کو بتا دینا پچیتر 75 یعنی خود کے یعنی سامبید جو خود پورا بید ہے اس بید میں خود کے جو منتر ہیں مول منتر ہیں وہ پچیتر ہیں بیسے باقی کی جو پندرسو چار منتر ہیں وہ رگوید سے لیے گئے یعنی رگوید یعنی کلمرہ کے ہم کہہ سکتے ہیں لگ بھگ اس کا 85% جو حصہ ہے وہ رگوید سے ہی لیا گیا ہے سامبید کا کئی بار پوچھا بھی جاتا کہ رگوید سے کتنے منتر لیے گئے ہیں پندرسو چار منتر لیے گئے ہیں جو کس منڈل سے لیے گئے ہیں آٹھوے اور نوے منڈل سے سنکھیا کو لے کر بیباد ہو سکتا لیکن منڈل کے بارے میں پوچھے لیے تو منڈل تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہیں کہ آٹھوے اور نوے منڈل سے لیے گئے ہیں میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ رگوید میں کل ٹوٹل دس منڈل ہیں ان دس منڈلوں میں سے جو آٹھوہ اور نوہ منڈل ہے اس منڈل سے پندرسو چار منتر سامبید میں لیے گئے ہیں یہ بات یہاں سے سمجھ گئے ہوں گے تو آپ اگر ان کو جوڑ دیکھتے ہیں کہ کل ٹوٹل جو منتر بتایا گئے ہیں ٹھارے سو پچیتر کئی کئی بکوں میں اس کے پندرسو نمچاس بھی لکھا ملے گا لیکن آپ کو کنفیج نہیں ہونا ہے بیشکلی جو ہمارے پرچھا کی درشتی سے امپورٹینٹ پوائنٹ ہے وہ اس کو آپ یاد رکھنا بائس کہ سامبید کے کل مول منتر کتنے ہیں سیونٹی فائیب ہے یعنی پچیتر منتر ہیں خود کے کلیر ہیں ہاں تک پوائنٹ اب اس کے جب خود کے ہی سیونٹی فائیب منتر ہیں اس بجے سے اس کا ایتھیاسک میتو بہت کم ملتا ہے اس بید کا اس بجے سے اس بید کا سب سے کم ایتھیاسک میتو ملتا ہے سب سے کم ایتھیاسک میتو ہے ایتھیاسک میتو ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ایک جام میں پوچھا جاتا ہے کس بید سے کیونکہ اس کی سب سے کم منتر ہیں سیونٹی فائیب ہی اس کے خود کے مول منتر ہیں اس بجے سے اس بید کو میتو呀 putting مہتم یہ پوائنٹ امپورٹینٹ ہے کئی بار پوچھا گیا ہے ایک جام میں کس بید کا ایتھیاسک میتو بہت ہی کم ملتا ہے دیکھنے کو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سامبید ہے اس سامبید کا ایتھیاسک مہتو کم مانا جاتا ہے سب سے کم ایتھیاسک مہتو ہے اس سامبید کا اب بات کرتے ہیں اس کی جو دیبتہ ہے سامبید کے دیبتہ یعنی سامبید کے خود کے دیبتہ کون ہے یعنی اس کی جو منطر ہیں وہ جاتر کن کو سمرپیتے ہیں کس دیبتہ کو سمرپیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آدیتی کو سمرپیتے ہیں آدیتی سورے بھگوان کا پریواز یہ ہم کلملا کے کہہ سکتے ہیں یعنی سوری دیپتہ کو اس کی جو منطریں وہ سمرپت ہیں کس کے سامبید کے پوائنٹ یہاں تک کلیر اب بات کرتا ہوں میں نیش اگلے پوائنٹ کی کہ سامبید کا اپوید کیا ہے اپوید تو جو اس کا اپوید ہے وہ ہے گندھر وید گندھر وید اور اس کی جو گندھر وید ہے اس کے پریورتک بھی پوچھے جاتے ہیں کہ گندھر وید کے پریورتک کون ہے تو آپ کو بتا دینا نارد رسی ٹھیک ہے تو گندھر وید کے جو پریورتک ہیں وہ کون ہے نارد رسی مانے گئے ہیں اب میں پوائنٹ کرتا ہوں اگلا پوائنٹ ہے سامبید کی ساخھائیں اس سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں سارے پوائنٹس کلیر کر لیں کہ ہمارا جو سامبید ہے اس کی منطر مول منطر پچتر ہیں 75 ہیں یہ یاد رکھنا ہے آپ کو اس وید کا سب سے کم ایتھیاسک مہتو ہے یہ بیری بیری ایمپورٹین پوائنٹ ہے کئی بار بڑی ایکجامز میں پوچھا گیا ہے اور جو سامبید ہے وہ کس دیبتہ کو سمرپید ہے آدیت یعنی سوری دیبتہ کو سمرپید منطر ہے اب بات کرتے ہیں اس میں یعنی بھگوان سوری دیبتہ سے سمرپید منطر ہیں یہ بات یاد رکھنے ہیں اپوید گندھر وید یعنی کئی بار پوچھا بھی گیا ہے یہ پوائنٹ ایکجامز میں جتنے بھی میں پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ سوی پوائنٹ ایکجامز کے لیے بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ جو گندھر وید ہے اس کے پرورتک ہیں وہ کون ہیں نارد رسی ہیں اب بات کرتے ہیں سامبید کی ساکھاؤں کے بارے میں سامبید کی ساکھاؤں ساکھاؤں کو بھی لے کر بھی بات چلتا ہے کہ ساکھاؤں کتنی ہیں سامبید کی اب دیکھو ساکھاؤں جو برطمان میں اپ لفظ ساکھاؤں ہیں وہ تین ساکھاؤں ہیں لیکن اس کے علاوہ میں کچھ facts آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پتنجلی ہیں میرسی پتنجلی انہوں نے ایک ہزار ساکھاؤں بتائی ہیں کتنی بتائی ہیں سامبید کی ایک ہزار ساکھاؤں بتائی ہیں اور سونا کرسی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا سونا کرسی نے کتنی ساکھاؤں بتائی ہیں تیرے اور پرانوں میں اس کی جو ساکھاؤں بتائی گئی ہیں پرانوں میں وہ سہستروں بتائی گئی ہیں سہستروں یعنی ہزاروں ساکھاؤں بتائی ہیں اس کی سامبید کی یعنی کس بید کی پرانوں میں سہستروں ساکھاؤں ساکھاؤں بتائی گئی ہیں تو سامبید کی بتائی گئی ہیں لیکن بات کریں برطمان کی تو برطمان میں اس کی تین ساکھائیں اپلبد ہیں تین ساکھائیں اپلبد ہیں اب وہ تین ساکھائیں کون کون سی ہیں نمبر ایک ہے کوتھومی ہے کوتھومی ہے نمبر دو ہے رانانی ہے رانانی ہے اور جو نمبر تین ہے وہ ہے جیمینی ہے جیمینی ہے اور جو کوتھومی ہے یہ ساکھا گجرات میں پرچلیت ہے گجرات میں پرچلیت پرچلیت اور یہ جو رانانی ساکھا ہے یہ مہاراشتر میں پرچلیت ہے مہاراشتر میں پرچلیت اور جیمینی جو ساکھا ہے یہ کرناٹک میں زیادہ پرچلیت ہے کرناٹک میں پرچلیت اب بات کرتے ہیں کہ ان تینوں ساکھاؤں میں جو یہ ساکھا ہے کون سی ساکھا کوتھومی ہے یہ سب سے پرسید با پرچلیت ساکھا ہے پرچلیت ساکھا یہ پونٹ یہاں سے یاد رکھنا ہے اب میں نے یہاں پہ آپ کو یہ سارے پونٹ بیری امپورٹین پونٹ ہے اب ساکھاؤں کو لے کر آپ کے منمج جو بھی کنفیجن ہو وہ یہاں سے کلیر کر لیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ساکھاؤں کی بات آتی ہے تو پرانوں کو اگر ہم دیکھیں تو پرانوں میں سامبید کی سہستروں ساکھائیں بتائی ہیں پتنجلی نے ایک ہزار ساکھاؤں کا علیک کیا کہ اس کی ایک ہزار ساکھائیں ہیں جبکہ سونک ریسی نے تیرے ساکھائیں سویکاری ہیں کہ اس کی تیرے ساکھائیں ہیں لیکن ہم بات کریں برطمان کی درستی سے کہ برطمان میں کتنی ساکھائیں ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ برطمان میں سامبید کی تین ساکھائیں اپلبد ہیں تینوں ساخھائیں میں نے آپ کو بتا دی کوتھومی ہے رانائنی ہے اور جیمینی ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو ساخھائیں کہاں پہ زیادہ پرچھلیت ہیں جو کوتھومی ہے ساخھائیں گجرات میں پرچھلیت ہے رانائنی ہے ساخھائیں مہراشت میں پرچھلیت ہے اور جیمینی ہے ساخھائیں کرناٹک میں پرچھلیت ہے ٹھیک ہے جیسے رانانی کا آپ کو یاد رکھنا تو را سے یہ را ہو گیا ادھر ما ہو گیا رام ادھر جیسے جے اور جیک اس پرکار ان کو یاد کر سکتے ہیں جیک رام اور کاغ ٹھیک ہے کاغہ بول سکتے ہیں کاغہ سے اس پرکار کہ کاغہ یعنی کو سے کاغہ کاغہ سے کاغہ سے کاغہ سے رام میں راہ سے رانائنی ہے مہاں سے مہارسٹح اور جیک میں جیسے جیمینی ہے اور کاغسے کرناٹ ог пап اگر میں جو پرچھید ساخھا ہے وہ کونسی ایک کاغہ اگر حریتی ساخھا ہے یہ بھی کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ سامبیت کی کونسی ساکہ سب سے ادھا پریسید اور پریچلیت ہے وہ ہے کونسی کوتھومی ہے کلیر یہاں تک پوئنٹ آپ کے سارے پوئنٹ اب بات کرتے ہوں سامبیت کے گانوں کے بارے میں کہ سامبیت کے گان کتنے ہوتے ہیں جکھو گان سامبیت کے گان تو سامبیت کے چار گان ہیں کتنے گان ہیں چار پہلا ہوتا ہے گرام گان گرام گان اور دوسرا ہے آرنے گان آرنے گان اور تیسرا ہے اوہو گان اوہو گان اور چوتھا ہے اوہوے گان اوہے اوہوے گان یعنی اس میں اوہوے گان ٹھیک ہے یہ چار گان ہیں یعنی ایسے گان جو گاؤں میں یا ساربجینک سوہاں میں گائے جائیں ان کو ہم گرام گان بولتے ہیں آرنے گان بنو یا جنگن میں گائے جانے والے گیتوں کو ہم آرنے گان لیتے ہیں اوہوے گان کیا ہے کہ جو گرام گان ہے یہ گرام گان اس کا ہی پریورتت اور سدھ روپ ہے یعنی اس میں تھوڑا بستا کر کے اور اس کو پریورتت کر دیا گیا پریورتت کر دیا گیا اسی کو اوہوگان بولتے ہیں اور آرنے گان یعنی اوہوے گان ہے وہ آرنے گان کا کیا ہے سدھ اور پریورتت پریورتت روپ ہے یہ بات یاد رکھنی ہے تو اس پہBrad میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو Indoneser کی گان ہیں ان کی سنکھیں کتنی ہیں چار گرام گان آرنے گان آرنے گان اوہو گان اور اوہے گان گرام گان کا مطلب جو گاؤں اور سارونکeur کسماب میں گائے جاتے ہیں آرنے گان بن اور جنگل میں گائے جاتے ہیں اوہے گان گرام گان کا ہی کیا ہے پریورتت روپ ہے اور اوہے گان آرنے گان کا ہی پریوردت روپ کو ہم کیا کہتے ہیں اوہے گان کہتے ہیں تو یہ تو ہو گئے ہمارے سامبید کی کچھ جو بیسک ایمپورٹنٹ فیکٹس تھے وہ سب یہ میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے علاوہ ایک اور فیکٹس آپ کو سب سے زیادہ یاد رکھنا ہے کہ جو گیتا بھگوان سری کرشن نے جو گیتا سارڈ کہا تھا گیتا کہا تھا اس گیتا میں اپنے آپ کو بیدوں میں سامبید بتایا تھا اگر آپ سے پوچھا جائیں کہ بھگوان سری کرشن نے بیدوں میں یعنی چار بید ہیں رگ بید جر بید سامبید اور اتھر بید ان چاروں بیدوں میں خود کو کون سا بید بتایا تو خود کو سامبید بتایا تھا انہوں نے کہا تھا سامبیدو اسموہمی انہوں نے کہا بیدانام سامبیدو اسمی یعنی بیدوں میں میں ہی سامبید ہوں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا تھا بھگوان سری کرشن نے بیدانام سامبیدو اسمی یعنی بیدوں میں میں کیا ہوں سامبید ہوں کس نے کہا تھا بھگوان شری کس نے گیتہ میں تو یہ پونٹ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ بھگوان شری کریشن نے بیدوں میں بیدوں میں سویم کو سامبید کہا یہ بہت امپورٹین پوائنٹ ہے کیا کہا تھا سامبید کہا تھا تو یہ تو ہوگا ہمارے سامبید سے جڑے سامبی امپورٹینٹ فیکٹ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اوٹ کرنا پھر ملتے ہیں نیسٹ اگلی ویڈیو میں اتھر ویڈ کے ساتھ اگلی جو کلاس ہوگی اس میں ہم آپ کو اتھر ویڈ سے سمباند اسی پرکار کے جتنے بھی امپورٹینٹ فیکٹس ہوگے ان کے بارے میں اب غط کر آئیں گے بہت کچھ نیا سیکھنے کے ملے گا ہماری کلاس میں آپ کو پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی کلاس میں تب تک کے لیے الویدہ موسیقی